اوڑیا جنگ اوڑیا جنگ یا ایلہی نامنو اللہ تقرب الصلاة وانتم سکارہ پہلے حکم میں جتا گیا کہ نماز کریم نجو جب نشد حالت شوف اسے جگہ نکتے دیگا لینے گراندی ہے کہ حتہ تالبو ما تقولون جہاں جہاں تکتے تو ان کو پتہ لگے تو ان کو آ دیکھ پہ ہو مراد کیا ہے کہ نماز تکتے تو ان کو پتہ لگے میں اللہ تعالیٰ جنگل کے کلام پہ رہا ہوں اس وقت سے کہ نمازی وقت سے کمکم نماز تکتے جمع ہونا جے رہنا خصورت ہے ہونہ اس کی وگلی چیزیں کہ نہ تکتے ہی کہ نشدی حالت نہ بنا دوسرا جنابت بھی حالت ہاں مگل کوئی مسافر تو اس وقت سے ایکسپشن ہے اور اگر تسا مریض ہو یا مسافر ہو یا تو آرے دیتوں کوئی شخص جکھی جا تو آیا ہے اس مراد کے کہ ساڑا پرانا زور آئی جو بزرگ بہت ہے نا وہ تو مانے ٹوہ ہرین جو کوئی لشے بھی جائیں گے تو تیوان کے لئے آپ پشاب کریں گے تک قدرتی چیز کے انسان جلے پشاب کے باست جو ہی دے تو ترائے چیز نہ ہونے چیز نہ پیش آ دیئے یا وہ بھی ری نکل کریں گے یا مجھے پاندھائی جو چھوٹ آ دے یعنی ایترائے چیز نہ پکے جو بھو گئے بھو گئے بھو گئے بھو گئے بھو گئے بھو گئے اچھا پھر اگر تساں کے کرو گا سلامتا جو سمار تساں پھر تجمم کرو پاک ملتی لکھ پاک ملتی لکھ تو اس لیے تساں بسا کرو بے مدیو ہکم بھو گئے آپ نے چہر آنا اور ہتھا دا موت مراد کے بہت سامر اکت تو اس جب بعد او جی بھت جلین موت فیر سنسو اور اس جب بعد اے ملائی جی ان اللہ خوانا رب یہ جنگے پورا جام میں دن شکر سباہ رکھا تو مزید جڑانا جی تو تسلیہ ماشاءاللہ شاہد سے بنا ماشاءاللہ شاہد سے بنا سے نے پیان گی بھئی اگر مطلب حضور نماز سہارت تو پہلے نماز سہارت اے ایمان والے دوسران جلس نماز دوسرے ارادہ کرو اپنے دھو موہنو اپنے حچنو کونیہ تا مورا کے اور پھر مسا کرو اپنے سرہنو اور پیرنو جو وہ تکنہ تا اور اگر تسا حالت ہے جناب بندی اندر رہو تو پھر پاکی جی ہی استیار کرو اور اگر تسا مریضہ مسافرہ شخص کساب جہاں آئے یا تسا بیویوں جنہا ڈیک منٹ رہی ہے پھر پانی نہ ملے تو پھر میرانا جی مٹی پاک تجمم کرو اور اس میں پھر اپنے چیہرہ تے اور حت اے طریقہ جی پھر پاک مٹی یا پاک پتھر اسے ہاتھ مار کے ہاتھ پاکے وہ تھوڑا چھڑنو ٹھیک ہے موڑ جس طرح ایسا غسل کرتے ہیں ہاتھ دونیا ٹھیک ہے یہ تو اتنے تک ٹھیک ہے اتھے کونیاں تے مارنے ہیں ٹھیک ہے اسے بات ساپ مٹی تے ہاتھ مارنے کے یا پتھر ہے پکی جگہ ہے اسے مارنے کے اسے بات اسے ہم چہرے تے مارنے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سنگھوزو کر دیا ٹھیک اور کونیاں تے یہ تجمہم ہو گیا اس تو بات تو اتحارت ایک سمدھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو سنگھے بات کھا پی سکتے ہو نماز ہی پڑھ سکتے ہو سنجھے رہے بھی کام بات کر سکتے ہو چھوٹا یہ تھا میرا پیلا سوال ہے جنال جوٹے رہے ہیں کہ بھئی جلے انسان عورت نل نماز کر دا ہم بستری کر دے اس نل غلاغت لگویں دی پانی نازت اس ہاں وہ دھو گھنے اگر پانی موجود کونی اس ہاں اس دا کی کسہ جنہیں جاست لگ چکی ہے وہ ہی اس نل اگر تجمہم کار کے نا ہوتا جسم دی نازت لگی بلکل تجمہم دی اس نل پاک تھی بلکل ایہی کہ عبوری نے اس نل آس دی اور بھی اور بھی خالہ تھے اگر پانی گلے بھی لے بس وہ اس طرح ہے کہ رمضان دیا راتہ اللہ نے اجازت دیتی یہ قرآن ہے کہ رمضان دیا راتہ تو ساں اپنی بیونا انٹرکوس کافتا کے دیاؤ تو اسی صورت ہے کہ ہونہ اس کی دعوان ہے صبح صبح نماز تو پانی غلاغت جنہی جگہ اگر پانی پروائیڈن ہے تو اس کی دو گھنے بلکل اس کی دو گھنے اس کی دو گھنے اس کی دو گھنے پھر تو ساںگر غزو گھر کے سہری کر سکتے جی سہری کرو انزلہ پشل کو ساںگر اس کی دو گھنے یعنی بقیدہ اللہ نے پہلے اہل کداب دیڑھا نا جی انہوں واسے منح آئی کہ راتہ دے اندر اور بیجن دے کل انہوں منح کی دگائی تو نہ وانے ہو لیکن اس سے اللہ تعالی نے خصوصی مرمانی کی تھی اس امت دیتے انہوں نے علاو کا دیتا کہ بجرینہ جی اے تمہارے لئے حلال کیا گیا اپنے کھیلنا روزوں کی راتوں میں اپنے بیویوں ساکھ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو اللہ یہ جانتا ہے کہ اس سے پہلے تم خیانت کیا کرتے تھے اس نے تمہیں ماف کر دی اب جاؤ خلعان اب جاؤ وقت اللہ نے تمہارے لئے لکھا ہے اسے جی اور بڑے نکتے رگا لے کہ تُسا اگر رمضان دی رات آنے وچ تُسا اپنی اولاد ویسے ہو نا تو اللہ اشارہ فرمائے رب تہو ما قطب اللہ لگو جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے لکھا ہے وہ تلاش کرو تو ہو سکتا ہے چانسے کہ اللہ تعالیٰ مطلب تو خلعان رہی نا تو پھر یہ ہے کھاؤ پیئے یہاں تک تمہارے لئے صبح کا صفید دھاگا جو ہے رات کیسائی سے علیہ دہ ہو جائے یہ اللہ اللہ کا مطلب اور اس بعد وقت جو دھاک صبح جنب آرہ مخارج جگہ بلکل اکران دی رخ ستے اچھا شاہ صاحب ماشاء اللہ کی دی بڑی اچھا نیکس صاحب سوال یہ ہے تہارت کیا ہے پانی نہ ہوں دی صورت تہارت کس طرح چیخ تہارت سر اردی دبان دل لفظ اور دمین پاکیز جی اس اندر دون پاکیز جی شامل قلب بھی اور جس بان بھی اسلام اللہ باغ نے قرآن باغ دے اندر دو جگہ دے سورت نسا دے اندر دوسرا المائدہ دے اندر کہ جس چند سا نماز بھی جاری کرنی سلات آکھا گیا تو اس وقت سے پہلے وہ بھی اللہ نے طریقہ رکھا ہے بہت سورت مائدہ دے اندر بھی اور سورت دھوڑا اس وقت اگر پانی ملدہ نہیں آسان نہیں تو اللہ نے سکھا کہ پاک مٹی ایسی مٹی مٹی زمین کی مٹی 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 اگر پتھر اور ان کچ مٹی مٹی نال دوسر تیم بند تیم بند طریقہ بھی اللہ نے سورت مائد اندر سکھا چھوڑا او طہار رکھ نماز شرط ہے اور اسی طرح اگر انسان اپنی شادی صدر اپنی اور مٹی مجام انٹر کوس تو اس تیم دوسر فرد اور اگر اس تیم پانی اس مل مل دا تو اللہ کی اسلام میں کہ توجہ مم کر گی نا سوچ تیم کس طرح کر سکتے اکثر لوگ کس چیز علم نہیں کس طرح کر سوچ مم آپ میم بخوری کنی 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 لیتور کنی تخلی کنی کنت مس ا Nummer کنی کند البری کنی 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 کند موسیقی